گر گر انجینر کے ناروں کے بیچ ابھی کچھ دیر بعد ہی انجینر رشید ساؤتھ کشمیر پہنچیں گے اور ساؤتھ کشمیر میں اسمبلی اندخابہ جاں اب ہونے والے ہیں اٹھارہ سبتمبر کو تو ڈیبیو سپیچ اپنا دیں گے وہ ساؤتھ کشمیر میں انجینر رشید اپنی رہائی کے بعد اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا کراؤڈ یہاں پہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ انجینر رشید کے سپورٹرز ہیں مختلف علاقوں سے یہ آئے ہیں اور یہاں پر گیدر کیے گئے ہیں اور یہ انتناک سپورٹ سٹیڈیم کا منظر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جوش بڑا ہوا ہے جو کہ یہ والنٹیرز ہیں جو کہ سپورٹرز ہیں انجینر رشید کے اور جہاں تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ نوات کشمیر سے لے کر اب وہ ساؤتھ کشمیر کی اور اپنا جو سٹینڈ ہے اپنی جو بیس ہے اس کو مستقم کرنے کی انجینر رشید یہاں پہ کوشش کریں گے آپ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ وہ کتنا کامیاب ہوں گے اس ویو کو یہاں پر بحال کرنے میں یا اس ویو کو سٹارٹ کرنے میں کیونکہ کچھ ہی وقت بچا ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اسمبلی اندخابات کا اور اٹھارہ سپٹمبر کو پہلے مرہ لے کے پہت عرط ناگ یا پھر ساؤت کشمیر کے جو چار ازلہ ہے وہ پولنگ کے لیے جا رہے ہیں اور فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کراؤڈ ہے جو مختلف علاقوں سے آیا ہے انجینر رشید کے حق میں یہاں پر نعرہ بازی کرتے ہوئے یہاں آئے ہیں اور اپنے لیجر کا یہ یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں اور یہ منچ ہے جہاں پر انجینر رشید اب کچھ دیر بعد ہی سپیچ دیں گے لوگوں سے خطاب کریں گے اور یہاں سے وہ اپنا جو پروگرام ہے کشمیر کے لیے جو منشور ہے اس کو وہ یہاں سے وہ بیان کریں گے اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور جہاں تک یہاں کے جو سیاستدان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انجینر رشید کا جو یہ کراؤڈ ہے اس طرح سے ہماری پہلے ہی محبوبک سے بات نہیں یہ منیج کراؤڈ ہے اور کراؤڈ کو منیج کیا گیا ہے لیکن دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کیا واقعی طور پر جو یہ کراؤڈ ہے انجین سے یہ یہاں پر گہدر ہوئے ہیں اسے یہی لگتا ہے کہ جو انجینر رشید ہے وہ ان کی بیس جو ہے یہاں پر آہستہ آہستہ اب بڑھ رہی ہے لیکن یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہ بیس انتخابات میں کیا کمال کرتی ہے تو ہمارے ساتھ کچھ سپورٹرز موجود ہیں کہاں سے آئے آپ ہمترال سے آئے سر بتائیے اب انجینر رشید یہاں پہ آنے والے ہیں تو کتنا جوش پایا جا رہے ہیں بہت بہت حد سے زیادہ حد سے زیادہ حد سے زیادہ جوش پایا جا رہا ہے بہت حد سے زیادہ ہے تو آپ بتائیں کہاں سے آپ جی کہاں سے ہم کوکرناک پہن جاؤں سے تو کوکرناک سے آپ آئے ہیں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کتنے کار کن ہوں گے کتنے کار کن ہے آپ کے ساتھ بہت شمار کوئی بات ہی نہیں ہے اللہ کے فضل کروں سے کیا وجہ ہے آپ آج یہاں پہ آئے انشاءاللہ رحمان وجہ یہاں کہ ہمیں انصاف چاہیے ظالمی لوگ سے بجھنا چاہیے بس یہی ہے وہ نمارا انجینر رشید صاحب کو ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ انجینر رشید یہاں سے کو انشاءاللہ رحمان انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ کے فضل کروں سے یہ نکالیں گے یہ ہم پوری امید ہے کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہیں سب انجینر رشید کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ کی حضر کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں کہاں سے آپ پوری امید ہے کیونکہ ڈاہ سے باتائی ہے کہ ابھی آپ یہاں پہ آئیے کیا ہمیں دے انجینر رشید صاحب سے ہماری ہوجی کشمی کو کھائے کان سے آپ سے آپ سے شوپیاں سے آپ آئے ہیں آپ بتائیے ابھی آپ اس بیرد میں شامل ہیں جو انجینر رشید کے سپورٹرز ہیں تو کیا امید ہے انجنر رشید سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ساوت کشمیر میں وہ اپنا جو بیس ہے وہ قائم کرنے میں قامیاب ہوں بلکل رشید صاحب آنگے ہیں بلکل جانو جانو میں پتا ہوا جائے گی ضرور بندر باند کریں کیا کیا امید ہے آپ تو یہ آسمان رشید صاحب آنگے ہیں تو وہ کچھ نمکش دادہ آزر رہے ہیں بلکل جانو کا بات کر رہے ہیں بلکل خصوص کشمیر کی بات کر رہے ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے خاص کر یوت دیکھا جا رہا ہے اس بیڑ میں اور یوت کا یہ کہنا ہے کہ یوت کے لئے کافی پروگرامز لے کر آئیں گے انجنر رشید کیونکہ یوت کے جو مسائل ہیں تو وہ ان کا حل چاہتے ہیں اور ان کو اس بار نظر آ رہی ہے کہ یہ مسائل جو حل طلب ہے یہ انجنر رشید کے پاس اس حل کی دوا ہے اس بیماری کی دوا ہے اور یہ حل طلب مسائل جو ہے انجنر رشید کے دائرے اختیار میں ہوں گے اور پھلالا آپ کو پھر ایک بار دکھائیں گے ایسا ایسا یہ بیڑ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے انجنر رشید کے حق میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ انجنر رشید کھاب آتے ہیں اور اس بیڑ سے خطاب کریں گے اور آنے والے وقت میں یہ سعود کشمیر میں کس طرح سے اپنی بیس کامیاب کرنے میں بیس قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ بھی آئندہ وقت میں ہی پتا چلے گا نیوزیٹین کے لئے انتناک سے مدسر قادر